اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں ایک اناؤسمنٹ کر دوں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اٹھائیس انتیس دن جو ہوں گے ہر رات میں رات ساڑھے گیارہ بارہ بجے مطلب تراوی پڑھنے کے بعد جب سب لوگ فری ہو جاتے ہیں اس کے بعد سے لے کے انشاءاللہ سہری سے کچھ دیر قبل تک میں لائف آیا کروں گا اور آپ لوگوں کو بھی لوں گا آپ لوگوں کو بھی ایک لنک بھیجوں گا جس کی وجہ سے آپ مجھے جوائن کر سکیں گے اور ہم لوگ لائف گ شپ کیا کریں گے انشاءاللہ دوسری جو بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کے چاند کے حوالے سے بڑی زبردست اپ ڈیٹ آئی ہے اس مرتبہ کوئی رویت حلال کمیٹی نہیں کوئی اس طرح کا پینل نہیں بٹھایا گیا بلکہ ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند کا تائین کر لیا گیا ہے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں واضح کیا کہ تیرہ اپریل کی شام کو انشاءال اللہ لاہور اسلام آباد کراچی پشاور کوئٹا اور پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر چاند کو واضح طور پر دیکھا جا سکے گا چودہ اپریل کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا اور انہوں نے ساتھ پاکستان کے لیے دعا کی امت مسلمہ کے لیے دعا کی بہت زبردست چیز ہے بہت زبردست اپ ڈیٹ اس میں آئی ہے کہ چاند کے حوالے سے بہت ساری کنفیوشنز رہتی تھی کے پی میں الگ عید ہوتی تھی در پنجاب کے اندر الگ عید ہوتی تھی وہ ان کو نہیں مانتے وہ ان کو نہیں مانتے تو ٹیکنالوجی آئی اور ایک معاملہ اس نے سالف کر دیا اس سے پہلے بھی فواز چودری پر بہت تنقید ہو رہی تھی مفتی منیبر رحمان صاحب کے حوالے سے جب وہ ٹرویت حلال کمیٹی کے چیئرمن تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ اب ہمیں اسلام سکھائیں گے تو بھئی یہ آپ کو اسلام نہیں سکھا رہے ایک مدد کر رہے ایک ہیلپ کر رہے کتنا بڑا معاملہ آپ پرانی دوربیریں اٹھا کر اس سے آپ چاند دیکھتے تھے تو ٹیکنالوجی جب آ چکی ہے پوری دنیا چاند پر جا چکی ہے اب تو مریخ پر لوگ جا چکے ہیں گورے جو ہیں مریخ پر جا چکے ہیں اس کی تصویریں ویڈیوز ریلیس کر لیا تو ایک چیز جو آپ کی مدد کر رہی جس طرح مسجد کے اندر ایسی لگا دو تو آپ کا دم نہیں گڑتا جتنا مرضی رش ہو جتنی مرضی گرمی ہو لوگ سکون کے ساتھ سہولت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح اس ٹیکنالوجی نے آپ کی مدد کی اور آپ کو چاند دکھا دیا اور آپ کو دس بارہ دن پہلے ہی وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک زبردست چیز ہے اس کے علاوہ علماء سے ضرور مرشاورت کرنی چاہیے سامی معاملات کے اندر مفتیان کرام کو آن بارڈ لینا چاہیے ان کو ضرور لینا چاہیے ان کا مشورہ لینا چاہیے ان کے مشورے کے بغیر نہیں چلنا چاہیے میں مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلم مالک ہے جو ہم سے کافی آگے ہے کافی ترقی آفتہ ہے وہ ترقی ہو وہ مصر ہو وہ ایران ہو وہ کوئی یو اے ای ہو وہ سعودی عرب ہو وہاں کئی پر بھی رویرت حلال کمیٹی نہیں ہے وہاں پر چاند کو دیکھنے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائے گئی بلکہ وہاں ٹیکنالوجی کا ہی استعمال کرتے ہیں ملیشیا میں ایونٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے تو ٹیکنالوجی کا استعمال کوئی بری چیز نہیں ہے ایک غلط چیز نہیں ہے بہت علماء کے نزدیک جو ہے وہ خود اپنے بیانات جاری کر چکے کہ یہ زبردست چیز ایک چیز آپ کو سہولت مل گئی ہے آپ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے اس کے لیے جس میں لاکھوں روپے تنخائے جا رہی ہے آپ نے ہائر کیا ہے اس کا اندر بندے ہائر کیے ہیں پچیس تیز بندے لگائے ہیں جب ایک چیز ٹیکنالوجی کر رہی ہے ایک اپلیکیشن موبائل کے اندر ایک سوفٹر انسٹال کرو اس کے بعد آپ کو پتا لگ جاتا ہے تو یہ ایک زبردست چیز ہے اب اس کے علاوہ جو چیز افسوسناک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو رمضان کا جو مافیا جو پاکستان کے اندر بالخصوص جو امت مسلمہ اڑ جاتا ہے مطلب کہ اس مہینے میں آ کر اگر آپ کو کھجور مل رہے رمضان سے دو ماہ پہلے اس کا پرائس ہوگا دو سو روپے کیجی وہ آپ کو رمضان کے اندر پاکستان میں پانسو روپے کیجی ملیں گے فروٹ کی صورتحال دیکھ لیں اگر ایک گھر میں دس افراد رہتے ہیں تو ایک پلیٹ کھانے کے لیے آپ کے پاس ایک ہزار روپے ہونا ضروری ہے ایک ہزار روپے ہوں گے تو گھر کے دس افراد ایک پلیٹ کھا سکیں گے مطلب فیکس ایک پلیٹ ان کو ملے گی تو فروٹ کی صورتحال بھی کچھ اس طرح ہوگی لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس معاملے پر ہمارے علماء اکرام ہماری مذہبی جماعتیں کو جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کوئی ڈیکلیئر کر چکے ہیں وہ ان معاملات پر نہیں بات کریں گے وہ بات کریں گے فواز چودری نے چاند کیوں دکھایا فواز چودری نے بس چاند دکھا دیا تو اس کی ایسی کی تیسی یہ ہم بھی میری اسلام سکھائے گا تو بھائی وہ آپ کو اسلام نہیں سکھا رہا آپ اسلام کے اندر زیادہ ماہرہ آپ نے زیادہ مطالعہ کیا وہ حدیث کو قرآن کو سب چیزوں کو پڑھا وہ صرف آپ کی مدد کر رہے ہیں لیکن مہنگائی پر بھی آپ اسی طرح سے بیانات جاری کریں آپ اپنے خدبوں میں بتایا ہے کہ جناب یہ جو لوگ مہنگائی کرتے اس کے اوپر بھی کوئی فتوہ وغیرہ جاری کریں تو یہ بھی علماء کی ہی ذمہ داری ہے آپ کا تعلق بھی پاکستان سے پاکستان کے اندر غربت ہے پاکستان کے اندر مہنگائی ہے پاکستان کے اوپر بہت سارے کرزیں لوگ پریشان ہوتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے تمام علماء کرام سے کہ آپ اس چیز پر بھی فتوے وغیرہ جاری کریں اپنے بیانات جاری کریں آخر میں میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ رمضان کے اندر خدارہ فلمیں ڈرامے خدا اور محبت اور ارتغل غازی سے اپنی جان بچائیں اور کچھ اچھی چیز کریں مطالعہ کریں کچھ ریسرچ کریں کچھ پڑھیں اسلام کے بارے میں اسلامی کتابوں کو اٹھائیں کسی بھی مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنے مکتب فکر کے عالم دین کو پڑھیں اور اس کے علاوہ حدیث کا مطالعہ کریں قرآن کی تفسیر کو پڑھیں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں پاکستان کے لئے دعا کریں یہ جو وائرس چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر کتنی جانے لے چکے اب تو یہ اسرائیل کی سادش بھی نہیں رہا تو خدارہ اپنے لئے دعا کریں اپنے ملک کے لئے اور تمام انسانیت کے لئے دعا کریں جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ان کی مغفرت کے لئے دعا کریں اپنے استغفار کے لئے دعا کریں تو رمضان میں بجائے اس کے کہ آپ ارتغل دیکھنے کا کوئی ثواب نہیں ملنا میں آپ کو بتا دوں آپ کو نہ نیکیاں ملنی ہے اس کی نہ آپ کے درجات بلند ہونے یہ کوئی بولوی صاحب اگر مجھے دکھا دے کوئی فتوہ دکھا دے کہ ارتغل کا بھی ثواب ملے گا تو پھر میں سب سے زیادہ دیکھوں گا پھر یہ ہے کہ نماز پڑھیں نماز کے بعد فوراً ارتغل دیکھنا شروع کر دیں گے تو ارتغل مت دیکھیں ریسرچ کریں اچھے اچھی کتابیں پڑھیں اس نام کی بڑی زبردست کتابیں مل جاتی ہیں بہت سستی ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور رمضان آپ کا اچھی طرح سے گزر جائے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اضحاد ضرور کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات